اور رودر پی آگ بے کے دارنات دھام میں برفباری فرص سے شروع ہو چکی ہے برفباری کا لفت اچھاتے بھی شردھالو نظر آ رہی ہے اور لگاتار کئی دنوں سے وہاں پر برفباری ہو رہی ہے بابا کے دھام پر کئی فیٹ برف جمی ہوئی ہے حالانکہ اس کی وجہ سے جو یاترہ کی تیاریاں تھی وہ تیاریاں پر بھاوت ہو رہی ہیں لیکن اب برفباری کا سلسلہ وہاں پر جاری ہے عمومن اپریل کے مہینے میں برفباری نہیں ہوتی ہے لیکن اس بار موسم نے کروٹ لی اور اپریل کے مہینے میں بھی برفباری کا دور لگاتار جاری ہے چار دھام یاترہ پر پڑ رہا ہے موسم کا اثر اور سرکار نے 29 اپریل تک کے لیے اس لئے ریجسٹریشن روک دیا ہے موسم ویبھاگ نے موسم کا یلو ایلرٹ جاری کیا ہے موچھائی والے علاقوں میں برفباری کی سمبھاونا ظاہر کی گئی ہے اور پہاڑی چھتروں میں ہلکی سے مدھیم بارش کی سمبھاونا جتائی گئی ہے تین سے چار دن تک بدلے گا موسم میدانی علاقوں میں تین سے چار دن تک موسم ساف رہنے کا انمان جتائے گیا ہے اتراخر میں ایک بار پھر سے موسم ویبھاگ نے یلو ایلرٹ جاری کیا ہے اور موسم ویبھاگ کے مطابق اگلے تین سے چار دن تک موسم بدلے گا خاص کرکی اچھائی والے علاقوں میں برفباری ہوگی اور گرچ کے ساتھ بارش کی بھی سمبھاونا جتائی گئی ہے ایسے میں موسم ویبھاگ نے یاتریوں سے سرکشت ستانوں پر رہنے کی اپیل کی ہے وہی دوسری اور پہاڑی چھتروں میں ہلکی سے مدھیم بارش ہونے کی سمبھاونا ظاہر کی گئی ہے بات کریں میدانی علاقوں کی تو اگلے تین چار دن تک موسم ساف رہنے کا انمان جتائے گیا ہے اس کے ساتھ ہی موسم ویبھاگ کی چھتابنی کو دیکھتے ہوئے سرکار نے چار دھام یاترہ کے ریجسٹریشن پر 29 اپریل تک روک لگا دی ہے جو یہ ایکٹیوٹی ہے یہ جادہ تر شام کے بعد دوپیر کے بعد اور شام کو ملنی کی سمبھاونا ہے اور اس ٹائم پہ جیسے تھنڈر شوم ایکٹیوٹی ہوتی ہے لائٹننگ ایکٹیوٹی ہوتی ہے تو اس ٹائم پہ چاہیے کہ ان لوگ جو ہے سرکشت ستانوں پر چلے جائیں پت کا مکان ہے اس میں چلے جائیں پیڑ کے نیچے نہ کھڑے ہوں اس کے علاوہ ایسے بھاری بھاری شرب بھاری جو ہے بھاری جو ہے بھاری بھاری نہیں ہے لیکن جو لائٹ ایکٹیوٹی ہے وہ اگلے جو ہے چاہ پانچ دن تک جو ہے وہاں چلتی رہے گی بدرنات دھام کے کپاٹ ستائیس اپریل کو کھلیں گے اور بھاگوان بدرنات مندر کے کپاٹ پرمفراغت طریقے سے پوجن کرنے کے بعد صبح ساتھ بجے کھلے جائیں گے بدرنات دھام کے کپاٹ کھلنے کے موقع پر ہیلیکاپٹر سے شردھالیوں پر پوش پورشہ بھی کی جائے گی بدرنات دھام کو سا جانے کی تیاریاں بھی زور چور سے چل رہی ہے وہی بدرنات دھام بھی شردھالیوں کے لیے پہنچنے کا سلسلہ وہاں پر جاری ہے بدرنات دھام بھاگوان وشنو کے پرسدھ مندروں میں سے ایک ہے جن کے کپاٹ ستائیس اپریل کو شردھالیوں کے لیے کھول دیے جائیں گے جوشی بٹ پہ ودی ودھان کے ساتھ گرور چھاڑ میلے کا یوجن کیا گیا